اور ان کو آگے آدیس تھا پربوکہ کہ یہ نام ابھی کسی کو نہیں دینا کسی کو بتانا نہیں نیتے نکلی لوگ نکلی سنت مہرسی بھی ان ناموں کو دینے لگ جائیں گے اور ہم بھنتا نہیں کر پاؤں گے اس بچھلی پیڑھی میں درم داستوئے لاکھ دوہائی یہ سار نام کئی بار نہ جائی سار سبد بار جو پڑھی یہ بچھلی پیڑھی ہنس نہ تیرہی آپ جی وہ بچھلی پیڑھی کی پنی آتمہ ہو اور داست جو اتنا سنگرس کر رہا ہے اتنا آپ کو پرمان دے رہا ہے یہ گیان دے رہا ہے اس پر دھان تو بہت گہرائی سے سوچو یہ کوئی بالکوں کی کتھا نہیں ہے یہ کوئی رامائن کی کتھا نہیں ہے یہ موکس مارک کا ایک بہت اچھا اتحاس ہے اس کو اپنے ہر دے میں دچاؤ کہتے ہیں یہ باتیں کہن سن کی نہیں یہ کر پاڑھنے کی ہیں اپنا اتماو آپ جی نبی سنا داس گریب مٹیں سب جھگڑا کرو ساد ست سنگری سادھوں کے ست سنگ سے سب جھگڑا مٹتا ہے سادھ میں نے تتو درستی سنتوں کا سنگ کرنے سے یہ سارا جنزٹ سماپت ہو جاتا ہے اس کے اترکت ہم جو بھی سادھنا کرتے ہیں وہ ساشتر ویدی تیاغ کے منمانہ آجن ہوتا ہے جو یوز لیس ہوتا ہے جس کی بھکتی کرنے سے میں کوئی لاپ نہیں ہوتا اور اس من کی عادت بنی ہوئی ہے کہ یہ انہیں بکوادوں کو سگھر پہ سویکار کرتا ہے اور یہ تھارت بکتی کو یہ سننا بھی نہیں چاہتا ہے اب دیسے آپ جی کو آج صبح کے ست سننا سنایا تھا کہ وہ پرماتما ست لوگ سے چل کر آتا ہے ویدوں سے بھی پرمان دیئے تھے کہ وہ ست لوگ میں رہتا ہے ایک ستھان پر رہتا ہے اور وہ ساکار ہے ہم سادنہیں ٹھیک نہ کر کے اس کال کے ظالمیں فسے رہ جاتے ہیں اس من کو پرماتما سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ من جب تک اجیان آدھار سے آدھاریت رہتا ہے تو یہ اُلٹے کام کو سیگر سے بھی کار کرتا ہے اور اب آپ جی کو کوئی کہے کہ بروالہ آجاؤ سو اوبجیکشن سو اوبجیکشن اس من کے پوچھنا کون ہے بھگوان کبیر ایج گوڑ کبیر بھگوان کبیر کشن بھگوان لگے تو یہ آتما روتی ہے آتما کا سنگ کال نے اس من سے کر دیا اور یہ اس کا سوامی بنا دیا مات دے دی ہے بالم یانے نومت دے دی ہے بالم یانے نومت دے دی ہے بالم آتما کہہ رہی ہے کہ اس من یانے نو انجان کے ساتھ میرا سنیوگ جوڑ دیا گیتہ اور بھاگوٹ پڑھیں نہ بھوزیں سب دیٹھے کانے نو گیتہ اور بھاگوٹ پڑھیں نہ بھوزیں سب دیٹھے کانے نو من متھورا دل دوار کا نگری کہا کرے برسانے نو جب پھرمان دھنی کا آوے کو رکھ گھر جاڑے نو جب پھرمان دھنی کا آوے کو رکھ گھر جاڑے نو جا ست گرو کی میں بل ہاری جو مٹے جم تل بانے نو میں تو دے دی میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی اوتر دکشن پورب پسچم پھر دا دانے دانے نو اوتر دکشن پورب پسچم پھر دا دانے دانے نو سرو کلاست گرو صاحب کی ہاری آئے ہاری آنے نو سرو کلاست گرو صاحب کی ہاری آئے ہاری آنے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو جم کنکر کا راجے کٹھن ہے نہ چھوڑ راجہ رانے نو جم کنکر کا راجے کٹھن ہے نہ ہی چھوڑ راجہ رانے نو یا دنیا دا جیون جھوٹا بھولے گئے مر جانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو مت دے دی ہے بالم یانے نو سیل سنتوں سے ویویک ویچارو دور کرو جل مانے نو سیل سنتوں سے ویویک ویچارو دور کرو جل مانے نو جم کنکر کا راجہ رانے نو جم کنکر کا راجہ رانے نو میں تو دے دی ہے بالم یانے نو مت دے دی ہے بالم یانے نو محل کا پاتھ ست گروہ نے کھولے وہ امی مہار سے کھانے نوں محل کا پاتھ ست گروہ نے کھولے امی مہار سے کھانے نوں گریب داس سن بھار اڑاوے گگن منڈل رمزانے نوں مہ تو دے دی مہ تو دے دیے بال میں یانے نوں مہ تو دے دیے بال میں یانے نوں اب اس میں کیا بتا ہے کہ گیتہ اور باغوت پڑے ہیں نہ بودھ جان سو دھکانے نوں وہ دو سہی منتر ہے اس کو تو جاننا بھی نہیں چاہتے گیتہ پڑھیں یو باغوت پڑھیں اور کہتے ہیں من مطھرہ جلدوارکہ نگری اور کے اکرے برسانے نو کیوں دوارکہ دکھے ادھر گھوم رہے ہو کام برسانے میں کچھ نہیں ہے اس من کو ٹھیک ٹھکانے لگا لو ست وقتی میں یہی مطھرہ یہی دوارکہ ہو جائگی جو سادنہیں تم کرتے ہو اس سے کچھ بھی لاب نہیں ہوگا آپ کے اوپرا پتی آوگی وہ ٹڑے گی نہیں کال کا فرمان یعنی تیری مرتوح ہونے والی ہوگی آپ اس کو روک نہیں پاؤگی سب درہ درہ آ رہ جائے گا اور یا دی آپ کبیر پرمیشور کی مریعہ دعوت وقتی کر رہے ہو یہ آپ کی مرتوح اکال نہیں ہو سکتی اکال اور کال ہوئے نہیں سکتی کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی جب تک مالک نہیں چاہوں گے کال ڈرہ کرتار سے جے 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 جگدی سے یہ جورہ جوڑی جھاڑتا پگرج ڈارسی سے کال جو پیسے پیشنا یہ جورہ ہے پنیہار یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ست گروہ کے دربار اب گریب داست صاحب کہہ رہے ہیں کبیر پرمیشور کی مہیمان اکیس برماند کا مالک یو برم یہ کال کال تو پیسے پیشنا پرماتما کی چکی چلاتا ہو مطلب ایسا پرماند وہ دھرن دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس سطر کا ہے اس مالک کے سامنے جیسے کوئی نوکر اٹھا پیشنے والی نوکرانی ہو کال تو پیسے پیشنا اور یہ جورہ مین موت موت ہے پنیہار پنیہار مانے پہلے کوئے سے زلیا کرتی نوکرانی سیٹھ سا اکانہ کہے اور یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ست گروہ کے دربار کال ڈرے کرتار سے جے 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 جگدی سے اور یہ جورہ جوڑی جھاڑتا کہتے ہیں موت ہمارے کبیر وگوان کے جتے ساپ کرتی ہے اور اس کی اتری ہوئی دھول کو اپنے ماتھے سے لگاتی ہے کہ پرماند تیری آگیا کے بینا تیرے ہنس کے نکٹر میں نہیں جا سکتی کال ڈرے کرتار سے جے 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 جگدی سے یہ جورہ جوڑی جھاڑتا پگرج ڈارسی سے کال جو پیسے پیشنا یہ جورہ ہے پنیہار یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ست گروہ کے دربار اب گریب داست صاحب کہہ رہے ہیں کبیر پرمیشور کی مہمان اکیس برماند کا مالک یہ برم یہ کال کال تو پیسے پیشنا پرماتما کی چکی چلاتا ہو مطلب ایسا پرماند وہ دھرم دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس سطر کا ہے اس مالک کے سامنے جیسے کوئی نوکر اٹھا پیشنے والی نوکرانی ہو کال دو پیش ہے پیشنا اور یہ جورہ مین موت موت ہے پنیہار پنیہار مانے پہلے کوئے سے زلعہ کرتی نوکرانی سیٹھ سا ہکانا کہے اور یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ست گروہ کے دربار کال ڈرے کرتار سے جے 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 جگدی سے اور یہ جورہ جوڑی جھاڑتا کہتے ہیں موت تمہارے کبیر وگوان کے جتے ساپ کرتی ہے اور اس کی اتری ہوئی دھول کو اپنے ماتھے سے لگاتی ہے کہ پرماتما تیری آگیا کے بینا تیرے ہنس کے نکٹ میں نہیں جا سکتی پناتما ہوں ہم اپنی ہی گلتی سے مار کھاتے ہیں کہتے ہیں جب لگ ہنسہ ہمری آنا اور کال لگے نی تیرہ بہنا جب تک یہ پناتما مریادہ روپی آن کان میں مریادہ مرہے گی تب تک کال کا اٹیکہ پر نہیں ہو سکے گا ہم مار کھاتے ہیں اپنی گفلت میں کیونکہ جو دکھی آتمہ یہاں آتے ہیں ان کے لیے وہ دکھ وردان ہو جاتا ہے سچی آتمہ سے روتے ہیں یا پرماتما سے پرارتھنا کرتے ہیں نام کا عذاب کرتے ہیں اور بالکل ڈر کے قدم رکھتے ہیں کہ کہیں مریادہ نہ ٹوٹ جا آپ پتی نہ آ جائے دکھ تو ان کا دور ہوگا ہی ہوگا یا دی مریادہ مرہیں گے نیم ٹھیک رکھیں گے پھر وہ آگے کبھی مار نہیں کھاؤں گے ان کو ڈر رہ گا کہ ہے بھگوان کہیں مریادہ بھنگ ہوگی پھر سے وہ آپتی نہ آگے رہے ہمارے اوپر اور جو سکھی ہیں گیان سے لگے ہیں یا دی انہاں گیان صحیح سمجھ لیا پھر تو وہ بھی آر پار کی لڑائی شروع کر دیں گے جیسے میرہ بھائی نہ کری میرہ بھائی کو کوئی دکھ نہیں تھا آج سے راج گرانے میں بیائی گئی تھی لیکن بھگوان کی چاہتھی نیم سے پریچیت ہوئی آجیون سک بھگتی کی سب آپتیوں سے ٹھل کر وہ پار ہو گئی جیر پلایا گیا اور بھی بہت سے کشت دیئے گئی لیکن مالک نے پل پل پرکشا کی جیسے کوئی سوٹ